بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ پوری امت تے سجدیاں تے پاری ہے نہ کسی پیر دا سجدہ اس مقام تے پہنچیا نہ کسی مولوی دا پہنچیا نہ کسی معاہد دا پہنچیا اور اندانہ سجدہ ادا کر کے گیا تے جڑے ان جس سجدے کرن انہاں ہس طرح سجدے تو بات بلندی ملنی نیزے تے اگلیاں چاڑیاں انہاں دی کے جورتیں تے نیزے تے چاڑھاں اس آپ چڑھوایاں نیزے تے اس آگیاں وہ میرے محبوب کے نوازے تب اے اجا سجدہ ادا کیتا ہے کہ ایک تیرا ایک سجدے تو بات میں آکھاں ادا سرف میری بارگاہ ویچ اس پیش کیتا ہے اس رو سر بلند کرو ادا سجدہ میرے بارگاہ ویچ قبولے اے دنیا ساری ویک لہوے کہ جڑا ان جس سجدہ دینے انہاں دے چہرے ہیں انہاں دے انہاں سین مانگو ہونے اے بھی تا ہو سکتا یا کہ دوسرا سجدہ تھا دے وے یا نہیں فرمایا ایک ہی سجدہ بہت میں تیرا ناناوی قیامت والدین ایک ہی سجدہ دے سی شفاعت واسطے حضور دے دو سجدے ثابت نہیں شفاعت واسطے تیرا نانا جسے لے میری بارگاہ ویچ شرک سی تو میری بارگاہ ویچ شر رکھنے والیا پھر چاہا مانگ جو کچھ مانگ نہیں شفاعت کر تو مانگیا میں جتی یا سا میرا دل کہنے ہے تو سی بھی سوچو تو سامی اللہ کھوپڑیاں دیتی ہیں دماغ دیتا ہے کیا کربلا میں جو حسین نے سجدہ ایک دیا یہ اسی سجدے کی تقلید نہیں ہے کہ نانا وہاں پیش ایک سجدہ کرے گا دوسرا سجدے کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ایک سجدہ جو ہے پخشوا دے گا سن ایک سجدے نے کام کر دیا دوسرے کی ضرورت کیا ہے تو یہاں نواسہ ہے وہ قربانی پیش ہوا ایک سجدے نے کام کر دیا فرمایا اس کو بلند کر دو یہ سجدہ ہے ہم سجدہ دے کر خود اٹھتے ہیں حسین سجدہ دے تو اسے اٹھایا جاتا ہے اور دیکھو دشمنی کرنے والے زلیل کرنے واسطے صرف کٹیا دے چایا اے نہیں پتا کہ اس سجدے کے بعد اگر اٹھایا جائے تو مسلمان اس کو عزت سمجھتے ہیں دشمن سے کام کروایا عزت دلوانے کا ورنہ وہ کٹ جاتا اگر سر تو اس کو پاؤں میں بھی رون سکتے تھے ٹھوکریں مار سکتے تھے جوتے مار سکتے تھے مگر کہا نہیں یہ جرت نہیں ہے تمہاری اس نے سجدہ دیا اس کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اعلان کرو کہ شہادت اس کو کہتے ہیں شہادت ایسی ہوتی ہے اور جو کہلاتے ہیں آشک شک شک ان کی حالت ایسی ہوتی ہے گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا جو آلِ مصطفیٰ ہوں ان کی حمد ایسی ہوتی ہے اے تشمنوں تسی زلیل کرنا چاہنے ہو سینہ نہیں آپ نے اتھاؤں نہ لسنا ہے سر نیزے دیکھ چاہو دسو کہ اس نماز پڑی ہے سجدہ ہے کی تس دسو یہ مقامِ حسین ہے یہ سجدہِ حسین کا مقام ہے اور شیخ بڑے محرابِ حرم میں پہروں دکانہ پڑتے رہیں اے مسیطیاں جو بڑے مولوی چب یہ گھنٹے بوضو کرنے ہیں چلچوبیاں جو بڑے لوٹے رکھے تلے پار پار کے وقت پہ آ آ پہ آمیت نمازیاں سارے آنا خودے مار رہے پہ ان کے دھدور پہ نسل نماز نہیں جی نماز اٹھائم لے شیخ پڑے محرابِ حضر پیر صاحب کو یاد ہے وہ نماز پڑھنی جناب نفل پہ پڑھنے او آنے میر تکیبیر کہ شیخ پڑے محرابِ حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہے اے بولوی بھی پڑھنے رہوڑ پیر صاحب آنے پڑھنے رہوڑ اے بڑے بڑے مجتہیت تھے بڑے بڑے علماء جنہیں جنہاں بڑے فاخرانہ لباس پائے اے پڑھنے رہوڑ نماز آنے لیکن سجدہ ایک اس تیغ تلے کا اس تلوار نے تلے کھلو کے سجدہ تلوار سہرے دے وے تے سجدے سر پہ ہے او آجا سجدہ انا مولویاں چے پیرہ مچو اج بھی گل کر دے وے سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں کہ دے دے کرنا نا سجدہ اے آجا جیڑا حسین کر بلا وے دیتا ہے جیسی چوک کے سلام کرا کے بلا من گیا انا مسید اللہ بھی مرنے نہ ٹائم آوے او جی قدرتی پام چالے وے جیتے مر وے جنتے بکھری گالے چیچا نہیں مرنے حسین تھا چیچا گیا ہے حسین اگر اقتدار کے لیے جا گیا ہوتا تو اسے مدینے میں بھی مملکت ملتی تھی بیعت کر لیتا وہاں بھی پیسے ملتے ملک ملتا لیکن سرداد نداد دست دردست گزید حقہ کے بنا الہ الہ حضر ہوتے ہیں سر دے چھوڑے اساتھ نہیں دیتا اسی سر نہ دینے آتھ جا دینے فرق حسین تھے سانچت نہیں اس سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا اسی ہاتھ چاہ دینے آپ ہمیں منگڑے آستے دیو سرکار اے نہیں دیونا نا سر اے بغیرت سر ہے اس نے موڑیاں بغیرتا تھا انجی رہ سر حسین تھا سر کی غیرت والا یا تے موڑے بھی ہوئے آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ زوق والے حسین نے غلام تے اس دے نانے کملی والے تے غلام مان کے سنے ہو بدعقیدہ مولوی بڑھ کے نہ سنے ہو گستاق ذہن رکھ کے نہ سنے ہو میری آواز تے توہڑی آدھری مدینہ شیف لگ رہیے کملی والا بیک رہے توہنوں تے محنون میرا ایمان ہے کہ توہڑا بھی ہونا چاہیے تے حسین چڑھیا بڑیا بڑیا ماما پتر جمع پر اس بہو یا پتر کسی نہیں جمع کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بھو دولہانے سونگی ہوگی نہ ایسی دولہن کی بھو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بھو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بھو اور پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بھو پھیلی ہوئی تھی چار طرف اے میر انیس اہم مصرہ نہیں آکھا کہ چار طرفان کیڑیاں مشرق مغرب شمال جنوب چار پاسے نہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف لیکن استاد آدمی ہے نا اے توہڑے تھے میں نے ارگلا کرنے آلا تو نہیں ہے امیر ببر علی انیس ہے اس وچ کے اشارہ دیتا تے دماغ میں نے آجز جا ہوئے میں اس وچ کے سمجھا کہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف چاہو صدی کے اکبر ہوئے چاہو فاروق اعظم ہوئے چاہو عثمان غنی ہوئے چاہو حیدر کرار ہوئے پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی پھول صحابہ اکرام میں بھی پنجتن کی خوشبو پھیلی ہوئی ملہ اللہ جہاں جبر جہاں جب حیدر کیا مطلب ہے تُسی آنکھ ہو جناب بڑے کٹ ہو جو تو نہیں ایک کہ یہاں بہت پیڑی عادت تو نہیں تشو دیاں بوتھیاں ہونی ہیں نینہ نہیں پیڑیاں کرنا کرنے لگو اتراز کرنے لگا اکھے جیے چار یار کی دھو آگئے پانچتان کی بھو ہی نچ گن جائی میں دینا جواب ہونا تُسی جمع ہی نہیں ہو علی اکھل ہونا چاہینا ہے شیرہ سمجھنے ہستے بو نہ کے میں بو میں محبت آنے نا فرانے آتے بو ہی نہیں پیڑی سہی بو ہی نہیں ہوا ہی نہیں لگی اے پنجابی بولنے میں پنجابی آج بولنا پیار بڑے عرصے بعد تکے پانچتان کی بھو کہ پنجا تنانی جڑی محبت ہے او انا چومہ چاہیے صدیق اکبر میں بھی تھی فاروق اعظم میں بھی تھی علی المرتضی میں بھی تھی اور عزت عثمان غنی میں بھی تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں اہل بیعت کی محبت نہیں وہ غلط کہتے ہیں پھیلی ہوئی تھی چار طرف پانچتان کی بھی نبی دا کرانا ہوئے حسن تے حسین ہوئے تے انہا نانا ہوئے نبی دا کرانا ہوئے حسن حسین ہوئے زینب ہوئے فاطمہ ہوئے تے انہا دا نانا ہوئے حسن حسین دا تے اصل نال محبت ہے تے اولاد نال بہر ہے باقی سب خیر ہے اے بڑی عیرت ہے بھائی اببا جی نالی نال بڑی محبت ہے جی اصان تے دو نواسیں نہیں چنگے لگنے کیوں بھائی نانا چنگا لگنے کیوں کہ کلمہ پڑھنے ہوئے اے مجبوری شہر کلمہ نہ پڑھو تے مسلمان نہیں تے پھر انجا کھو بھائی نانے دے کلمہ تا پڑھنے ہے جی مجبوری ہے مسلمان ہونا پہنا ہے یہ نا دے کلمہ نہ پڑھا تے مجبوری ہے پرنا اتھے بھی تسیہ حساب کرو بھائیو تھے مکہ والی ہم ہی تے نہیں بنے آنا حسین نے نانیا نہیں بنے آتے ابولاب اتکو ابوجال اتکو مشرقین مکہ اتکو نہیں بنے کیوں اے اتھا اگے اللہ پوچھ سی اگے صافتہ ہو سی دنیا دو دے منکر گئے نا تے پھر جڑے لوگ اہلِ بیعت نہیں محبت نہیں رکھنے اے نہیں چنگے لگنے اولاد نہیں چنگی لگنے تے بزرگ چنگے لگنے اس نہ مطلب ہے وہے کہ اتھے مجبوری یہ کلمہ پڑھنے نہیں ورنہ مکہ علیہ اللہ سنو کو گئے آپ نہ لیں جی اے میں دا سوڑا اولاد تساں پیاری ہیں پہ اولاد کملی والے ہمیں پیاری ہیں سمجھائی نا فرمایا کہ تسی خیر اکم خیر اکم لے اہلِ وَعَنَا خیر اکم لے اہلی تُساں تُو چنگا ہوئے جرا سب تُو اپنے کاروالے ہیں چنگا ہیں کاروالے ہاں وقت بایا ہوئے تلفرات پہ ہوئے کرے چاہاں چاہاں کرے علیہ کرنے پہ ہوئے کدھے اے کر گیا کدھے ہو کر گیا تے بار کی بڑے اخلا تے بہت بڑے پیر سا تے بہت بڑے مفتی سا تے بہت بڑے علامہ سا تے کار وقت پہ ہوئے کدھے ایسنا اکتا لف کدھے او تانگے کدھے اولاد تانگر تیاں تانگر زنانی تانگے ملے اہلے تانگر برادری ساری تانگے تے دوسرے ہاں واسطے بار آلے ہاں سے دو چنگا بڑے ہیں کار آلے ہاں سے پہلے چنگا بڑنا اتھے آگ کیوں لائی اگی جو گیا ٹھیکا کہنا کار آگ لائی اگی جو گیا تے بہت چنگا بڑے ہیں حضور فرمایا تسا چنگا ہو گئے جڑا سب تو پہلے کار آلے ہاں چنگ ہے تے انا خیر حکم لے اہلی تے اے نہیں کہ میں صرف تسا حکم دے گنا حکم بھی دے سکتا میں نبی ہاں پاہ میں کام نہ کرنا تے حکم دے سکنا تسی کرو میں اللہ اختیار دیتا ہے لیکن نہیں میں عمل حصوی حسن ہے میرا اے ناکو جی کملی والا صرف حکم دے گیا تے امل لے کی تا انا خیر حکم لے اہلی تے تسا سارا کھولو اپنے کار آلے ہاں سے چنگا میمہ تے جڑا کار آلے ہاں سے چنگا ہو گئے اے حضور نے پکی عدیث سارے منن تے سمجھائے کہ جڑے کار آلے ہاں سے چنگا ہو گئے تے پھر تیہانے پتر کو اس چنگے لگنے تے پھر فاطمہ جی تیہی ہو گئے آن سیدتن لسا با عصبت تنہا میری اگروائی مجھے یاد آگئی آن سیدتن نسا با عصبت تنہا مخدومہ با کائنات مردو زنہا امہ حسنینو بنت خیر البشرس زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے فاطمہ جی تیہونے پترون تے پھر حسن ہو گئے تے ادھر حسین ہو گئے تے دو آنچھ حسن بھی ہو گئے ایک حسن ہو گئے تے ایک حسین ہو گئے تے دو آنا ماتا جڑے حسن ہو گئے جڑا ہر تکڑے علی آتھا سوڑا نکے کیونکہ سوڑا بنتا جڑا ہو گئے نا اس ساتھ دشمن بھی تکے تھے ایک ہم باختانہ ہوئے داڑا سوڑا پیدا کی تاثر حسنہ خوبی ہے دشمن بھی منتی تے حسن ہو سائنہ تے دشمن بھی مننا ہے انہ نے حسنہ تے جڑا نان ہے انہ اندر محبت نہ کر سکھ رہا موڑے ہاں تے چانا ہے جڑا موڑے تے آ چڑھا تے انہیں سجدیاں لمبا کر چھوڑے سجدیاں لمبا کرے کملی والا کہ میرے نوا سے ہوتے بیٹھے حالانکہ تسبیعیں پوریاں ہو گئیں تے ایک نبی نمات پڑھ رہے تو میں نہیں پڑھ رہے نبی اور پھر سردارِ انبیاء سرخیلِ انبیاء امام الانبیاء سید الابلین ور آخرین امام المتقین سید المتواضعین فخرِ کائنات واقفِ رموضِ موت و حیات اصلِ کائنات روحِ کائنات اصلِ کائنات باعثِ نجات اتنا بڑا نبی ہے جس نہ ایک سجدہ میں آکھا ہوں میرے دادو صاحب حضرت پیر میرے نشاثہ فرمایا وَشْفَا تُو شَفَّا سَحِی بَدھیا لَجْبَالْكَرِسِي بَاسْا ہاں وَشْفَا تُو شَفَا ایک سجدہ دے سو جی ایک سجدہ پر اللہ اگسی سر چاہا ایک دنیا دو سجدے دینا رہے اتھے میں نے سامنے میں ایک سجدہ ایک سجدہ چاہ سر چاہ مانگ میں نے کوئی او سجدہ او نماز سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سجدے پیر اے نواسیاں جو دوئے یا ہکا آگئے کھیٹے تھے چڑ گئے سجدہ لمبا ہوئے ہیں ہون تو دس اے سجدہ اللہ واسطے لمبا کیتا ہے یا حسنت حسینہ سے لمبا کیتا ہے اے تو مانا سجدہ توں جے آنا ہے کہ میں نے سارے سجدے اللہ واسطے انہ سلاتی ونسگی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین اللہ شریق اللہ مانا جینا مرنا نمازا روزے سارے اللہ واسطے تے حضور تے نہ تو بٹا کونے نمازی تو تا اج موحد بنے ہیں نا اوہی خاص کسی وجہ تو کو مجبوری ہے تے انہاں کوٹی وج ملی توحید کوٹی وج نبیان کوٹیج ملی یہ توحید تیری توحید گستاخی دے مبنی ہے انہاں دی توحید اللہ دی علوہیت دی بردری دے مبنی ہے جنہاں دی کوٹی بھی توحید اوہ جڑے سجدہ حسن حسین دے آنے دے بعد جڑا لمبا کرنے ہیں اوہ اللہ واسطے کرنے ہیں یا حسن حسین حسین تون دس میں تردتے سوال کرنا ایک نبی دی نماز ہے اور نبی دی عیسیٰ موسیٰ نہیں کملی والا سارے دا سردار تسیہانے کو خیال نہ آوے نماز ہے جہتا رو در تمام نماز کا عمل ہونی ہے تے کملی والا نماز پڑھ رہے تے حسن حسین نماز سے آگے بے گئے سجدہ لمبے حدیثہ پڑھو ساریاں دی سالے گھریان ساریاں کے دعواج موجود ہیں تے اگر انہ نے اس وجہ تو بھئی اٹھوٹے ہیں نماز پڑھو نہ اٹھا بچے چھوٹے تے نماز لمبی کر چھوڑیے اے فرا سنو حسین واسطے لمبی کی دین اللہ واسطے لمبی نہ کی دین دس نہ دوں میں جڑا نبی معمول کے مطابق سار اٹھائے وہ آج غیر معمولی طور پر لمبا کر رہا ہے اسے تو حسن حسین کے لیے لمبا کر رہا ہے مطلب ہے کہ یا تو تم یہ کہو کہ وہ ان کے لیے نہیں اٹھاتے تھے تو کیوں نہیں اٹھاتے تھے آپ کا عام معمول تھا تین تصویح پڑھ کے سر اٹھاتے تھے یہ کھیر رہے تو حدیثیں کیوں لکل کر رہے ہیں ساری حدیثیں لکل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کا فیل کوئی فیل ویسے بھی زائے نہیں ہوتا اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا وما ینتکو عن الحوائن ہوا اللہ وہیو یوہا خاص طور پر وہ نماز جس میں عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حمتن مالک کی طرف متوجہ ہو بہتر نماز وہ ہے جس میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آئے عام مسلمان کے لیے تو سید الانبیاء کی نماز امام الانبیاء کی نماز کیوں لبی کی کیوں لبی کرتے تھے مطلب ہے پھر مانو کہ رسول اللہ کا یہ عمل حسین کے لیے حسن کے لیے نماز میں نماز کو سجدے کو لمبا کرنا یہ بھی داخل عبادت الہی تھا یہ بھی عبادت کا حصہ تھا کیوں اس لیے کہ حسن سے محبت کرتے تھے نانا حسین سے محبت کرتے تھے اور جس چیز سے کملی والا محبت کرے وہ اگر نماز میں ہو اور ایسی حالت بن جائے تو اللہ اس کو بھی عبادت کے رنگ میں قبول فرماتا ہے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر رسول اللہ کی اس نماز کی سجدے کی کیا حیثیت ہے یہ مقام ہے حسن اور حسین کا جس کے لیے آج ترہ ترہ کی زبانیں اور بولیاں بولی جا رہی ہیں یہ پر فتن دور ہے احالیان حسن عبدال سے گزارش کروں گا کہ بچو ان گستاخوں سے جو آپ کے دل میں چور کی طرح گھستے ہیں گزارش کروں گا گزارش کروں گا ڈ آج ڈ آج